ہمارے پاس ہمارے ساتھ سانو بھی ہے روجسکول چلے جاتا ہے آج اس کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اس کا من بھی نہیں تھا کچھ کھانے کا کل پہ سکول کیا بھی ہو گئی تھی تو انجانے کے ٹائم پہ تو میں اس کے لئے پوچھتی ہوں اس سے کیا بناتی ہوں اس کے لئے پانیر اور کچھ بھی پانیر سے پیٹ بھرے گا تو چاٹ مسالہ مطلب میں کہہ رہی پانیر سے پیٹ نہیں بھرے گا تو چاٹ مسالہ ڈال تو تو چاٹ مسالہ ڈال دوں گے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا یہ لڑکا کیسی باتیں کرتا ہے بس پانیر اچھا ہوتا ہے کھانے کے لیے اچھا پانیر پکا کیسا بھی کھالو پانیر اچھا ہوتا ہے پر یہ کیا مطلب کھانے میں لینچ میں ترکو پانیر چاہیے پانیر رکھا ہوا ہے ابھی فریج میں سبح دیویان سٹیفن میں پانیر کے پرانٹھی لے کے گیا تھا تو اس لئے پانیر ہے بچا ہوا تو ابھی دیکھتی ہوں یہ کیا پرانٹھی تو نہیں کھائے گا کیونکہ اس کو پہلی اُلٹی ہوگی تھی تو یہ ٹھیک بھی نہیں ہے بھی ہو جائے گا اس کے لیے ابھی بتا کیا چاہیے در کو پانیر 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 کیا پانیر کیا پانیر کا کیا بنا کے دوں در کو میں پانیر کا پرانٹھا پانیر کی سبجی پانیر کی بھجیا اور پانیر کیا بناتے گئے آپ بتائیے پلیس کچھا پانیری بہت پسند کرتا ہے تو اس کو کچھا پانیر تھا ابھی فلال تو اس کیونکہ ناس تابع بس ایسی کیا ہوا ہے چوکوس مانگ رہا تھا چوکوس تھے نہیں اور نیچے ملے بھی نہیں دکان پہ تو اس نے بس ایسی کیا تھا تھوڑا وہ بریڈ کھالی تھی اس نے تو اس کا کیا پیٹ بھرہا ہوگا ٹائم اتنا ہو رہا تو بریڈ رکھی ہوئی ہے تو اس کو بناتی ہوں میں بریڈ ملک ٹوشٹ آپ نے بنایا کبھی نہیں بنایا ہوگا تو میں بناتی ہوں اس کے لیے بریڈ ملک ٹوشٹ تو کیسے بناتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے پانیر میں دے دوں گی ساتھ میں پانیر دے دوں گی تو چلو پھرنٹ دیکھیں یہ آدھ گلس ہم نے دودھ لیا ہے جو ملائی والا دودھ ہے اور یہ ہم نے دیسے گھیلیا ہے آپ اس کے جگہ پٹر لے سکتے ہو میرے پاس تھا نہیں تو میں نے یہ دیسے گھیلیا ہے اور یہ ہنی ہے یہ ہمیں ضرور پڑے گی اور تھوڑی ڈریک کوٹ ہے اور یہ دو سلائس لے لیے میں نے بریڈ گی تو چلو بناتے ہیں بریڈ ملک ٹوشٹ ہم نے یہ پرائی ورنڈ رکھ لیا ہے چلو دکھاتے ہوں میں آپ کو پھرنٹ دیکھیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑا س گھی یہ بریڈ ہم سیکھ لیتے ہی گھی میں گولڈن ہونے تک پھر میں دکھاتے ہوں آپ کو پھرنٹ دیکھیں اب اس کے اندر ڈالوں گے میں آدھ گلاس دودھ اور آدھ گلاس دودھ ہی ڈالے گا میں نے ملائی والا دودھ ڈالا ہے جو بلکل مہاوی کی طرح اس میں ہو جائے گا تو دیکھیں فرنٹ ہم نے آدھ گلاس دودھ ڈالا تھا جس کو میں نے پلٹ دیا ہے اور سارا دودھ اس سے کھوئے کی طرح یہ سارا اکٹا ہو جائے گا اس کے اندر بہت ہی اچھی یہ سمجھ لو ایک میٹھا فرنٹ دیکھیں ہمارا ٹوشٹ ریٹی ہو گیا ہے تو آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں میں پھرنٹ دیکھیں اتنا سوفٹ اور اتنا اچھا ٹوشٹ بن کے ریٹی ہو گیا ہے اس کے اوپر تھوڑی ڈریک پروٹ ڈال دیں گے میں ڈال دوں گے اس کے اوپر میں پہلے ڈال چکی ہوں تھوڑا سا اور میں ڈال دوں گی یہ ہنی ڈال دیں گے دیکھیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا گا اس سے پچوں کے لیے بن رہا ہے ایک خاص چیز یہ چوکلیٹ سرک بھی بچوں کے لیے ڈال دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ہے یہ اس کا من نہیں تھا کچھ بھی کھانے کے لیے اس لیے میں نے اس کے لیے بنایا شانوں کے لیے تو میں ڈریک پروٹ اوپر سے اور ڈال دوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھو کتنا اچھا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں فرنٹ اس کا کھانا یہ ریڈی ہو گیا ہے کیونکہ روٹی سبجی تو یہ کھانا نہیں رہا تھا تو اس کے ساتھ یہ ٹوشٹ آپ لوگوں کو میں نے ریسیپی دکھائی بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ اور بچے بہت پسند کرتے ہیں اس کو کہ اس سے پیٹ بھی بڑھتا ہے اور دودھ سے بنتا ہے تو بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ ہے اور ساتھ میں کھا رہا ہی دیکھو پانیر تو کیسے لگ رہا ہے تیرے کو ہے اب کھا لے گا تو پرنٹ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہی ضرور بنانا بریڈ ملک ٹوشٹ دیکھا آپ نے میں نے ابھی ٹوشٹ بنایا کتنا اچھا بنایا کیونکہ اس کے اندر دودھ بھی ہے ہنی بھی ہے بریڈ بھی ہے اور گھی بھی ہے تو بہت ڈرائی فروٹ بھی ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھی ہیں بچوں کے لیے اچھا ہے اور ان کے کھانے کے لیے بھی اور ہیل دی بھی بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے جو ٹیسٹ بھی ہے بھرپور اس کے اندر جو بچے پیسند کرتے ہیں اور بھی اچھا کھا لے اس کے لیے میں نے وہ چوکلیٹ صرف بھی ڈال دیا تھا کیونکہ بچے بہت پسند کرتے ہیں تو خوش ہوگے وہ کھا لیتے ہیں تو سانو کی طبعہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں نے وہ روٹی سبجی نہیں کھا رہا تھا صبح سے اس نے کچھ نہیں کھا تو اس لیے میں نے اس کے لیے بنایا تھا تو آپ اپنے بچوں کے لیے جرور ٹریک کر سکتے ہیں تو یہ بلوک صرف اس لیے میں نے بنایا تھا یہ تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو پلیس اسے لائک شیئر جرور کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو ملتے ہیں نیچ بلوک میں بھی کے لیے بائی بائی